میں عزت کی ٹوپی میں نماز پڑھنا مسجد میں جب ٹوپیاں پڑھی رہتی ہیں اکثر لوگ ان ٹوپیاں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں اپنی ٹوپیاں نہیں رکھتے کیا اس میں کوئی حرج ہے ادریس احمد کشمیر سے جی بلکل حرج ہے مسجد کی ٹوپیاں بلکل نہیں استعمال کرنی چاہیے ہر آدمی کا اپنا لباس ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پسینے کی اپنی الگ سے بدبو ہوتی ہے آپ دوسرے کی پسینہ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں مسجد میں ایک ایک ٹوپی بیس بیس لوگ استعمال کر رہے ہیں چالیس چالیس لوگ استعمال کر رہے ہیں ہر ایک کی جوہوں کا کلر اور جوہیں کی ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے ہر ایک کا پسینے کی بدبو اور اسکن کی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں وہ صفائی کے بھی خلاف ہے یہ ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے اپنے پاس ٹوپی رکھنی چاہیے آپ مسجد میں آئے اپنی ٹوپی پہنے آپ اور اگر بالفرض آپ کی جیب میں ٹوپی نہیں ہے تو پھر ننگے سری پڑھ لیں مسجد کی ٹوپی پھر بھی استعمال نہ کریں کیونکہ وہ مسجد کی نہیں ہے وہ تو لوگوں نے لاکے رکھی ہوئی ہے اور ایک ایک ٹوپی کو بیس بیس لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ انسان کی مزاج میں اگر نفاست ہو طہارت ہو تو اس کے بالکل خلاف ہے آپ دیکھیں ان ٹوپیوں کے کناروں پر میل بھی جم جاتا ہے تو ایک آدمی کا میل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے بیس بیس پچیس پچیس آدمیوں کے مختلف قسم کے میل ہوتے ہیں ہر ایک کے پسینے کے الگ جرہ سیم ہوتے ہیں وہ سارے جرہ سیم آپ کے سر میں جاتے ہیں اسلام کا جو مزاج ہے اس کے بالکل خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھا پیاس کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا تو اتنا اسلام طہارت اور نفاست کا حکم دیتا ہے اسلام یہ کیسے برداش کرے گا کہ ایک ہی لباس کو بیس بیس لوگ بغیر دھوئے پہنتے چلے جائیں